چودہ دن کا لوگ ڈاؤن مزید ہوگا ڈیبل سواری اب نہیں علاو کریں گے موٹسیکل پر تین چار بچوں کے ساتھ نہیں علاو کریں گے وزیراعلا حسن کا اگلے چودہ روز لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان کلمبر، درزی، ہیئر ڈریسر کی دکانیں کھولنے سے روک دیا سب کا ایس او پیس پر اتفاق ہوا وزیراعظم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں معیشت کی بحالی کے لیے وزیراعظم عمران خان کا بڑا اقدام لوگ ڈاؤن کے دوران مخصوص شعبے کھولنے کی فیصلے پر عمل درامت سرطی پہیہ چلنا شروع ہو گیا فیصلہ باز سمیں دیگر شہروں میں کارخانیں کھل گئے آٹوز پیئر پارٹس، زرعی مشینری اور دیگر آلات کی دکانیں بھی کھل گئیں ٹیلرز، پلمبرز، ہجام نے بھی کام شروع کر دیا وفاقی حکومت کا تعمیراتی سنت کے لیے آرڈیننس تیار کم لاغد ہاؤزنگ منصوبوں کے لیے ٹیکس کی چھوٹ نوے فیصد تک ہوگی تعمیراتی میٹیریل پر سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ میں پچیس فیصد تک کمی کی جائے گی صوبائی ٹیکس بھی مناسب حد تک کم کیا جائیں گے پیکٹ جون دوہزار بائیس تک جاری رہے گا وزیراعظم آج تعمیراتی شعبے کے لیے آرڈیننس اور پیکچ کا اعلان کریں گے تمام صوبے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہیں فردوس آشق آوان نے ٹویٹ کیا کہا کہ سندھ حکومت اپنے صوبے کے حالات کے مطابق جو بہتر سمجھے وہ فیصلے لے لے ادھر شہباز گل کہتے ہیں کل سے پیپلز پارٹی نے یہ تاثر دیا ہے کہ وفاق نے انہیں کوئی فیصلہ لینے کے لیے مجبور کیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کے ان فیصلوں کا اختیار آپ کے پاس ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا تشخیصی ٹیسٹ کی استادکار روزانہ کی بنیاد پر دس ہزار تک لے جانے کا اعلان کہا آٹھ نئی لیبز بنانے کا آخری مرحلہ ہے چار ہزار پانچ سو بستروں پر مشتمل فیل اسپتائل قائم کر دیئے لاکڈاؤن کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں انزاب حکومت کا رمضان بازاروں کی سبسیڈی بجلی کے بلوں پر منتقل کرنے پر غور حکومت نے بجلی کامپنی سے پندرہ سو دو ہزار اور تین ہزار تک مہانہ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کی تفصیلات طلب کریں دالوں کی قیمت میں من مانا اضافہ کر دیا ایک ماہ کے دوران دالیں ساٹھ روپے کلو تک مہنگی کر دی گئیں دال مون کی ٹرپل جبکہ دال چنہ کی قیمت نے ڈبل سنچری کر دی عالمی اداروں میں وزیراعظم عمران خان کی کامیاب پالیسیوں کی دھوم دس بلین ٹری سونامی منصوبہ دنیا کے لیے شاندار مثال بن گیا پولڈ اکنومک فارم کا ٹریلین ٹری منصوبے کا اعلان عمران خان کے خطاب کو مہم کا حصہ بنایا گیا ہے تیل کی طلب میں کمی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں مزید گر گئیں ویس ٹیکساس انٹرمیڈیٹ دو آشاریا تین صفر ڈالر کمی کے ساتھ بیس آشاریا ایک ایک ڈالر فی بیرل پر فروقت ہوا برینٹ کروڈ کی قیمت دو آشاریا ایک چار ڈالر کی کمی کے ساتھ انتیس آشاریا چھ سفر ڈالر فی بیرل رہی تراوی اعتقاف جمعہ کا فیصہ متفقہ طور پر ہوگا وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں 18 اپریل کو علماء کرام کے ساتھ مشاورت کی جائے گی ادھر علماء کرام کا مساجد کے لیے لاؤگ ڈالر خاتم کرنے کا اعلان جید علماء کرام نے علامیہ میں کہا کہ بیمار افراد کو گھر پر ہی جماعت کا ثواب ملے گا مفتی منیوب الرحمان کا کہنا ہے کہ مساجد میں نماز جمعہ اور تراوی کا احتمام ہوگا مفتی تقی عثمانی سیراج الحق مولانا فضل الرحمان علامہ ساجد میں نے علامی کی قائد کر دی وفاقی وزراء نے سانیہ نشتر سے امدادی رقم کا حساب مانگ لیا ڈاکٹر سانیہ نشتر کا پروگرام سے مستفید ہونے والوں کا ریکارڈ دینے سے انکار کابینہ اجلاس کے دوران جواب دیا ریکارڈ کی فراہمی میں قانونی پیچیت گیا ہیں اس طرح پروگرام کو سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء نے مواقف اختیار کیا منتخب نمائندوں سے ریکارڈ کیوں شیئر نہیں کیا جا سکتا اجلاس کے دوران وزیراعظم نے تفصیلات مانگنے کی بحث ختم کرا دی معیشت اور زندگی کے درمیان فیصلہ جلد کرنا ہوگا عالمی مونٹری فنڈ نے کہا سہت پر بے مثال طریقے سے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا میڈیکل سپلائی پر پابندیاں لگانے سے اجتناب کرنا ہوگا ویکسین اجاد ہونے پر غریب اور امیر تمام قوموں تک رسائی دینا ہوگی کرزوں کی واپسی موخر کرنے کی اجازت دینا ہوگی مسلم سکھ اور مسیحی برادری ساتھ ساتھ فیصل آباد میں بین المذاہب ہم اہمگی کی عالی مثال قائم سکھ اور مسیحی برادری کے ارکان کھانا تیار کر کے مستحقین کے گھروں میں پہنچانے لگے اس مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کورڈینیشن نہیں ہے تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کورڈینیشن کیسے کی جاری ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں امرجنسی سیچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی امرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوئڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جاری ہے وفاق تمام صوبے ازاد جمعین کشمیر گلگل بلدستان سب کے درمیان آہ نیشنل کوئڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے وزیراعظم چیئر کرتے ہیں آہ تمام صوبائی وزرحالہ اور ازاد کشمیر کے آہ وزیراعظم جو ہیں وہ اس کے اندر آہ شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزرحابی ہوتے ہیں میری گنتی کے مطابق آج نسی سی کا نمہ اجلاس تھا یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ آہ نو دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے کے ہفتے میں کوئی تقریباً عوستن دو دفعہ ملاقات ہوتی ہے آہ میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں جو صوبائی وزرحالہ ہیں ازاد جمعین کشمیر کے وزیراعظم ہیں یہ چار مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں گیگوی البتستان اور ازاد جمعین کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لی بنون کی ہے سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیراعظہ اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ اور وفاق میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید سٹینٹن کرنے کیلئے تاکہ یہ تو پولیسی ساز فیصلے کریں گے اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانا اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے آہ زفر مرزا صاحب کچھ اس کا حماد اذر ذکر کریں گے کچھ اس کا محید یوسف کریں گے یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈنیشن کر کے ریسرچ کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے آہ ان سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں آہ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح آہ جو نئی ٹکنالوجی یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے آپ کو اگلے دو تین دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں جو مختلف میڈیکل آہ جو سپلائز لینی ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کپیسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے فواد چودری صاحب کو بلائے باتا اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے آج جو نا ان سی سی نے آج جو فیصلے کیے اس فیصلے کا صرف اگر آپ کو مثال بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا قریبی رابطہ ہے آہ پہلے ہم نے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے مشابرت کا عمل شروع کر رہے ہیں ایک ہفتے مشابرت ہوئی آہ اپنے اپنے تمام جو کیابنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اس کی مشابرت کی اس کے بعد چیف سیکٹریز کے ساتھ مشترکہ سیشن کیے گئے پھر یہ ایک اصولی طور کے اوپر ان کے اوپر بات کی گئی کل نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کے اندر اس کے اندر درخواست آئی ایک وزیراعالہ کی کہ مزید کچھ سو پی کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیا جائے مشترکہ طور پر وزیراعالہ نے فوری طور پر کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اس فیصلے کو حتمی فیصلے کو کل تک لے جاتے ہیں اسی دن شام کو تمام جو بھی ہم نے ہمارے پاس جتنا تجزیہ رکھاوا تھا جو ہماری سفارشات تھی اس کے تفصیلات سارے جو ہیں وہ دوبارہ بھیجوا دی گئیں وہ پہلے ورکنگ لیبل کے اوپر تو تمام شیئر ہوئی ہوئی تھی لیکن وہ دوبارہ بھیجوا دی گئیں اور اس میں کم سکم سندھ کا جو ہے وہ جواب ہمیں اسی کے اوپر ان کے جو تفسرہ تھا وہ کل رات کوئی ہمیں مل گیا تھا آج صبح کمانڈ سینٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ صرف چیف سیکٹریز نہیں تھے سیکٹریز نہیں تھے